دوستوں ویسے تو وشال نیلے سمدر کے بہت سارے قصے ہم سنتے ہی رہتے ہیں لیکن بھوتیا جہازوں کے بھائیانک کہانیاں سب سے ڈرابنی ہیں ان رہس میں جہازوں کے کرو میمبر سچانک سے غیب ہو جاتے ہیں اور کھالی جہازوں کو سالوں تک سمدر کے لہروں پر تیرنی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بہت سے لوگ کا ماننا ہے کہ یہ ڈرابنی کہانیاں منگڑھند ہیں لیکن دنیا بھر میں تیر رہے ان بنا ڈرائیور کی جہازوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کہانیوں کے لوجک کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو آئیے دنیا کے کچھ سب سے فیمس اور میسٹیریوس ریال لائف بھوتیا جہازوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں دامیامار گھوششیپ دوہزار اٹھارہ میں میامار کے دکھشری کنارے پر کوہرے کے بیچ سے ایک بڑے اور ڈرابنی ڈھانچی کو تیرتے ہوئے دیکھا گیا تھا سام روت لام بی پی بی سولہ سو نام کے اس بڑے فریٹر شپ نے کوسٹل گارڈز کی کسی بھی کول کا جواب نہیں دیا پاس کے ایک سینڈ بار پر ٹکرانے سے پہلے یہ ایک ہفتے کے لیے کوسٹ لائن کے کافی قریب آ گیا تھا جب انت میں یہ اچانک رک گیا تو ٹیم کے کچھ لوگ ہچکچاتے ہوئے اس عجیب و غریب جہاز کے اندر گئے لیکن انہیں وہاں کوئی نہیں ملا ادھکاری اس بات سے حیران تھے کہ اتنا بڑا جہاز بینا کرو میمبرز اور بینا کارگو کے میامار کے سمدر میں کیسے گھو سکتا ہے ادھکاریوں نے جہاز کی لاسٹ لوکیشن کے لیے جہاز کے رجسٹر اور ریکاوٹ کو دیکھنا شروع کیا جب ایک چونکہ دینے والی بات پر ان کی نظر پڑی جہاز کو میامار میں کھوجے جانے سے لگ بھگ ایک دشک پہلے دوہزار نو میں تائیوان کے تٹ پر اسے آخری بار دیکھا گیا تھا اس بات نے اس کے لگاتار بڑھتے رہے سے اور ایک الجھانے والی پھرت جوڑ دی کیا یہ جہاز واسطہ میں نو سال تک پورے ساؤتھ پیسیفک ساؤتھ اٹلانٹک اور انڈین اوشن میں بینا رکے چلتا رہا اگر ایسا تھا تو یہ ایشیا کے اس دوسرے حصے میں کیسے پہنچ گیا جس کا ایک بار بھی پتا نہیں چل پایا پانچ سو ایسی فیٹ سے بھی زیادہ لمبا ہونے کے کارن اس کا کسی کے بھی نظروں سے چوک جانا ناممکن تھا میامار کے ادھیکاری تب اور زیادہ پریشان ہو گئے جب کچھ دنوں بعد انہوں نے اپنے سمدر تٹ سے پچاس میل دور ایک ٹک بوٹ کو دیکھا چالک دل سے پوچھتا آج کے بعد انہیں پتا چلا کہ ٹک بوٹ اس جہاز کو بانگلہ دیش میں ایک سکریپ یارڈ میں ڈسمنٹل کرنے کے لیے لے جا رہا تھا خراب موسم کے کارن ٹک کو کارگو شپ سے چھوڑنے والی کیبل ٹھوٹ گئی جس سے چالک دل کو اس پرانے جہاز کو چھوڑنے کے لیے مجبور ہونا پڑا اس سے ساپ پتا چلتا ہے کہ یہ جہاز بنا چالک دل یا کارگو کے وہاں کیسے پہنچا ادھکاریوں کو آج بھی اس بات کا پتا نہیں چل پایا کہ یہ پچھلے نو سالوں سے کہاں غائب تھا دوستویں ڈرابرین جانچ آج بھی جاری ہے داروون مرو جب دوہزار گیارہ کی بھینک سنامی نے جاپان کے سمدر میں تباہی مچائی تھی تو کم سے کم بائیس جہازوں کے ڈوبنے برباد ہونے یا بھینکر بڑی لہروں کے کارن کھو جانی کی خبر ملی تھی پر ایک چیز ایسی بھی تھی جو سمدر کے پانی میں بھاگنے میں کامیاب رہی ایک سو چو سٹھ فٹ کے مچھلی پکڑنے والے جہاز داروون مرو کو سمدر میں ڈوبنا منظور نہیں تھا بس بات یہ تھی کہ اس جہاز پر کوئی نہیں تھا سنامی کے اُتھل پتھل کے کارن یہ مان لیا گیا تھا کہ باقی کے جہازوں کی طرح یہ بھی ڈوب گیا ہے اس لئے کسی نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی یہ خالی جہاز ایک سال سے بھی زیادہ سمیں سے سمدر کے پار یوں ہی تیر رہا تھا جب اسے اچانک الاسکا کی تر پر دیکھا گیا یہ امریکہ اور کینڈا کی سیماوں کے دکشن پششم میں 180 میل کی دوری پر تیر رہا تھا اس کنڈیشن کو چیک کرنے کے بعد کوسٹ گارٹس نے فیصلہ کیا کہ اسے بچائے جا سکتا ہے لیکن اتنے لمبے سمیں تک سمدر میں رہنے کے کارن اس پرانی جہاز کو بہت نقصان پہنچ چکا تھا اس کا فیل ٹینک بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا اور اسے پمپ نہیں کیا جا سکتا تھا جس کا مطلب تھا کہ اسے واپس زمین پر نہیں لائے جا سکتا تھا ڈر یہ تھا کہ یہ اس ایریا میں نیوگیٹ کرنے والے دوسرے جہازوں کے لئے خطرہ بن سکتا ہے اس لئے اس جہاز کو وہیں ڈوبانے کا فیصلہ لے لیا گیا جہاں وہ تیر رہا تھا آٹو کینن کا استعمال کرتے ہوئے کوسٹ گارٹس نے اس چھوٹے سے جہاز برگولاباری کی اور جہاز میں بچے ہوئے فیل کے کارن اس میں آگ لگ گئی دھویں اور سمدر کے تماشے سے خیرہ لہروں کی نیچے جہاز دھیرے دھیرے تب تک ڈوبتا رہا جب تک کہ وہ سمدر کے تل تک نہیں پہنچ گیا دشین سینگ دشین سینگ ایک ریال لائف بھوتیا جہاز تھا جسے دوہزار چھے میں کوئنس لینڈ کے آسٹریلیا تر سے دور تیرتے ہوئے دیکھا گیا تھا تھوڑی خوچبین کرنے پر انویسٹگیٹرز کو پتا لگا کہ یہ صرف جہاز کا چالک دل ہی نہیں تھا جو غائب تھا بلکہ اس جہاز کی کوئی خاص پہچان بھی نہیں تھی یہاں تک کہ اس کا کوئی نام بھی نہیں تھا وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ یہ گمنام جہاز دو سو باسٹ فیٹ کا ایک ٹینکر تھا جو بہت لمبے سمئے سے سمدر میں تھا جہاز کے ہر انچ کو کھنگولنے کے بعد ٹیم کے سدسیوں کو کئی دستاویز ملے جس سے پتا چلتا ہے کہ جہاز کا نام شین سینگ تھا جہاز کے پورٹ آف آریزن کو جانے بنا وہ یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ وہ کہاں سے آیا تھا پریشانی تھا بہت بڑھ گئے جب اس کے ڈیک کے نیچے بہت سارا چاول چھپا ہوا پایا گیا ہیومن ایکٹیویٹی کا کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس جہاز کا استعمال سمگلنگ جیسے لیگل کام کے لیے کیا گیا تھا شاہد اس کا استعمال آسٹریلیا کے سپیشل ایکنومک زون کے باہر مشلی پکڑنے والی بورٹس کی سپلائی کیا گیا تھا جو اس کے کنارے سے 230 میل سے بھی زیادہ پھیلا ہوا ہے انویسٹیگیٹر صرف ایک ہی نتیجے پر پہنچ سکتے تھے کہ اسے بہت پہلے چھوڑ دیا گیا تھا دوستو بلکل ایک ریال لائف بھوٹ کی کہانی کی طرح ہے کوئی بھی کبھی نہیں جان پائے گا کہ یہ کہاں سے آیا تھا دبیل ایمکا سارڈنیا آئیلنڈ پر پنٹا وولپے کا کنارہ رائیس جادوں کی موج مستی کی ایک جکہ ہونے کے لیے جانا جاتا ہے سال دوزار چھے میں ان چمکیلے سفیز سمدر کے کناروں اور شاندار نیلے سمدروں پر ایک بین بلائے مہمان آ گیا تھا چھہ لاک ڈالر کا ایک کلاسک لگزری ٹرین گینٹری کروزنگ جہاز بینا کیپٹن کے سمدر کے کنارے خطرناک روپ سے تیرتا ہوا دکھائی دیا یہ آئیلنڈ کے پتھری لے کنارے سے ٹکران ہی والا تھا لیکن سمیں رہتے کوسٹ کارٹس نے اس پر چڑھ کر تو روپ سے اسے جوڑ دیا اور واپس لے گئے انہوں نے بورٹ پر جو دیکھا اسے دیکھ کر ان کے ہوشوڑ گئے میڈیٹرینین سی کے نقشے کپڑوں کے ڈھیر اور جہاز کے چاروں طرف آدھا کھایا ہوا کھانا بکھرا بڑا تھا جیسے دیکھ کر لگتا تھا کہ کوئی حال ہی میں وہاں گیا تھا کہانی کو اور الجھانی کے لیے جہاز کے GPS نیوگیشن سسٹم کی میموری مٹا دی گئی تھی اس چونکانے والی کھوچ کے بعد انویسٹیگیٹرز نے سراغ ڈھوننے کے لیے جہاز کی چھانبین کی پوری طرح سے تلاشے لینے کے باوجود انہیں جہاز کی پہچان کرنے کے لیے کوئی دستاویز نہیں ملا بیل ایمی کا لکھی ہوئی ایک لکڑی کی پلیٹ رہ سمیں طریقے سے تکیوں کی ڈھیر کی نیچے چھپی ہوئی تھی حالانکہ جب انہوں نے شپنگ ریجسٹریز کے ساتھ اس نام کی جانچ پرتال کی تو انہیں پتا چلا کہ اس نام والی کسی بھی جہاز کا ریجسٹریشن نہیں ہوا تھا اسے چھوڑے جانے کو لے کر کہی سوال پیدا ہو گئے کیا اس کا مالک پانی میں گر گیا تھا کیا اسے عویہد تسکری میں استعمال کیا گیا تھا اور چھوڑ دیا گیا تھا اس کے مالک کے سامنے نہ آنے تک ادھکاری بہت حیران تھے لگزمبر کے رہنے والے فرینک روی ایکس نے دعویٰ کیا کہ انہیں اپنے جہاز کو چھوڑ کر ضروری کام سے کہیں جانا پڑا تھا جس سے کچھ دنوں کے لیے اسے آئیلنڈ کے کنارے پر باندھیا گیا تھا ان کے اس بات نے جواب سے زیادہ سوال کھڑی کر دیے اسے ریجسٹر کیوں نہیں کیا گیا تھا نیم پلٹ کیوں چھپائی گئی تھی اور اس کی سیٹلائٹ میموری کو کیوں ریلیٹ کیا گیا تھا افسوس کی بات ہے کہ رویلکس نے کبھی بھی ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جس سے لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ آخر ایسا کیا تھا کہ انہیں شپ کو چھوڑ کر جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا آپ کو کیا لگتا ہے دوستوں کیا یہ ٹیکس چوری کا ماملہ تھا کیا ان کی کوئی سیکرٹ فیملی تھی یا ان کا کسی سیلر سے افیر چل رہا تھا آپ مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں آ کر بتائیں لیک سپیریئر کا بھوت یا جہاز جب ویڈیو گرفر جیسن ایسلن دوزار سولہ میں میشیگن کے لیک سپیریئر کے کنارے پر ایک میوزک ویڈیو کی شوٹنگ کرنے گئے تو وہ ایک خوبصورت بیکگراؤنڈ کی امید کر رہے تھے اور جتنی انہیں امید تھی اس سے کہیں زیادہ ان کو ملا دنیا کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل کے توفانی سمدر پر ٹمڈم آتا ہوا ایک بڑا جہاز کے آکار کا بھوت انہیں دکھائی دیا جیسن نے اس عجیب و غریب گھٹنا کو کیمرہ میں قید کر لیا کیونکہ انہیں اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک شاندار سین تھا لیکن سیریا میں بھوتیا جہاز کا دیکھا جانا کوئی ہرانی والی بات نہیں ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ اس جھیل میں چھ ہزار سے زیادہ جہازوں کے مل بے دبے ہوئے ہیں جن میں سے دو سو وائٹ فش پوائنٹ سے دور لیک سوپیریئر سے اسی میل کی دوری پر تھے جو اس جگہ سے بہت دور نہیں تھی جہاں سے ایسلین ویڈیو بنا رہے تھے حالانکہ یہ ماننا تھوڑا سا مشکل ہے کہ یہ ایک پانی والا بھوت ہے پر سچائی اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے وہ چمچماتی ایمج شاید اس گری نائٹ آئیلن لائٹ ہاؤس کی ہے جو اس کنارے سے لگ بھگ بارہ میل دور ہے جہاں سے ایسلین ویڈیو بنا رہے تھے حالانکہ اس کا بڑا دیکھنے کا کارن ہمارے دماغ کے اسے دیکھنے کے طریقے پر ڈپینڈ کرتا ہے ویسے ہی جیسے آسمان میں ہونے پر سورج اور چاند بڑے دکھائی دیتے ہیں اس سچ کے باوجود کی وہ ہمارے قریب نہیں ہے اور یہی ٹرک اس ویڈیو نے ہماری آنکھوں پر استعمال کی ہے اس نے ایک چھوٹی سے فوٹو کینچی ہے جو اپنی دوری کے کارن بہت بڑی لگتی ہے حالانکہ یہ ایک مزیدار آپٹیکل ایلیوزن ہے کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ ایک آؤٹر سپیس ایونٹ ہے جیسے کہ ایک گھوست شپ ایک یو ایفو یا یہاں تک کہ پانی پر چلنے والے جیسوس کرائیسٹ بھی ہو سکتے ہیں دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہو سکتا ہے مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں آ کر بتائیے گا دفاٹا مورگانا لیکن جیسن ایسلن اکیلے ایسے آدمی نہیں ہیں جنہوں نے اس طرح کے کسی مستریریس ایلیوزن کو کیمرہ میں قید کیا ہے دنیا بھر میں موجود لہروں کی اوپر تیرتی جہازوں اور عجیب سے شیف والے جہازوں کی تصویروں اور ویڈیو نے افواہوں کو ہوا دی ہے کہ ریال لائف گھوست شپ ہمیشہ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ دیکھتے ہیں یہ ایک ایسا آپٹیکل ایلیوزن ہے جو تب ہوتا ہے جب ایٹموسفریک اور ویڈیوال کنڈیشنز ایک دم پرفیکٹ ہوتی ہیں سب سے پہلے کولڈ ایئر ماس کو ایٹموسفیر میں پانی کے پاس ایک گرم ہوا کی پرت سے اوپر ہونا چاہیے پھر دیکھنے کے دوران لائٹ ریز ان گرم اور تھنڈی پرتوں کے بیچ کی ڈکٹ سے ہو کر گزرتی ہے جس سے لائٹ کو اپنا شیپ اور اینگل بدلنے کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے لیکن جھکی ہوئی لائٹ ایک کمپلیٹ ایلیوزن کیسے پیدا کر سکتی ہے یہ سب اس بات پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے سامنے ایمیج کو کیسے پروزس کرتا ہے جب لائٹ ہماری آنکھوں سے ٹکراتی ہے تو ہمارا دماغ یہ مان لیتا ہے کہ لائٹ ایک سیدھی لائن میں آ چکی ہے فاتا موگانا کے معاملے میں تھنڈی ہوا کے ذریعے لائٹ نیچی کی اور جھکتی ہے لیکن ہمارا دماغ چیزوں کو اس جگہ رکھ دیتا ہے جہاں وہ سیدھے راستے سے ہو کر ہم تک پہنچتی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں زیادہ اونچی دکھائی دیتی ہے اس کے باوجود بھوتوں کی کہانیاں جن میں تیرتے ہوئے ٹینکر یا عجیب طرح کے ٹیڑھے میڑے جہاز ہوتے ہیں ہمیشہ ہی خوفناک لگتی ہیں دا ایم وی رینہ دوستوں ویسے تو کئی بھوتیا جہاز سمدر میں تیرتے رہتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو ملوے کے روپ میں کنار اوپر آ جاتے ہیں اور پریشانی کا کارن بنتے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ 2011 میں ایم وی رینہ شپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا نیوز لینڈ پورٹ پر جلدی پہنچنے کے لیے 744 فیڈ کے اس کنٹینر جہاز گے کرو میمبرز نے اپنی ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کے لیے ایک شورٹ کٹ لینے کا فیصلہ کیا بیسک نیوگیشن پریکسز کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے اور فل سپیڈ میں آگے بڑھتے ہوئے غلطی سے ایسٹرو لیب ریف سے ٹکر آ گئے نیوز لینڈ کے پاس اس وقت جہاز تک پہنچنے کے لیے کوئی ٹولز موجود نہیں تھے لیکن سب سے برا ہونا بھی باقی تھا جہاز سے لگ بھگ 1900 ٹنک فیل آئل نکل کر سمدر میں فیلنے لگا اس کے ڈوبنے کے صرف چار دن بعد اس سے نکلنے والے کالے تیل کی لگ بھگ 3.1 میل لمبی لہر سے نیوز لینڈ کے سمدری جانوروں کا دم گھٹنے لگا اور وہ ڈوبنے لگے حصے دیش کے اتحاس میں سب سے بھائن کر سمدری آپدہ خوشت کر دیا گیا تھا لیکن ادھکاریوں نے اس جہاز کو بچانے کی پوری کوشش کی تھی لیکن ایم وی رینہ سے ہونے والی مشکلیں ابھی باقی تھیں لہروں کے دباؤ نے جہاز کو دو حصوں میں توڑنا شروع کر دیا تھا جس سے اس کے لگ بھگ 90 بڑے سٹیل کے کنٹینر پانی میں گر گئے جہاز کی دو ٹکڑے ہوتے ہی اس کے چاروں طرف لہریں اچانک بھوتیا نیلے رنگ میں بدل گئیں جیسے کہ یہ کوئی بھائنک اپشگن تھا بھائی یہ کوئی اپشگن نہیں تھا یہ جہاز کے مال سے ٹوٹ کا نکلا ہوا ملک پاوڈر تھا جو سمدر میں گھل گیا تھا 2012 کی شروعات میں جہاز کا اگلا اور پچھلا حصہ جب پوری طرح سے ٹوٹ گیا تو وہ دھیرے دھیرے پانی کی نیچے اتر گیا سمدر میں ہمیشہ اگلے خو جانے سے پہلے ادھکاریوں نے جتنا ہو سکا اتنا جہاز کی بچی کچی چیزوں کو بچانے کی کوشش کی ساتھی 24,000 ٹن سے زیادہ ملبا بھی سمدر کی نیچے سے ہٹا دیا گیا نیوزلینڈ کے ادھکاری چاہتے تھے کہ اس تباہی کے سبھی نشان اس کے سمدروں سے نکال لیے جائیں لیکن سمدر کے تل پر ابھی بھی جہاز کے بڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں یہ لگ بھگا سمبھو ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے بھائیانک یادوں سے چھٹکارہ پاسکیں گے دوستوں سمدر کے بیچ تیرتے دیکھے گئے زیادہ جہاز فریٹر یا کارگو شپس تھے لیکن SS امریکن سٹار کی بات ہی کچھ اور تھی 1940 کے دشک میں اسے ایک سمدری جہاز کی روپ میں ڈیزائن کیا گیا تھا اور اپنے 54 سال کے کریئر میں وہ SS امریکہ SS ہٹیلیس اور USS ویسٹ پوائنٹ سہیت ساتھ الگ الگ ناموں سے جانا گیا 1940 کے دشک کی اس کی شہرت کو بحال کرنے اور فکیت کے تٹ پر ایک بڑے 5 سٹار ہٹیل کے روپ میں ریسٹو کرنے کے پیاننگ کے ساتھ 1993 میں اسے ایک تھائی کمپنی کو بھیج دیا گیا تھا لیکن ٹریجڈی تب شروع ہوئی جب SS امریکن سٹار نے گریس میں اپنے پورٹ سے تھائلینڈ میں اپنے نئے گھر تک کی 100 دن کی یاترہ شروع کی اٹلانٹک میں ایک بہت بڑا تفان آیا جس سے بڑے بڑے لہریں اٹھنے لگ گئیں لہروں دوارہ ادھر ادھر اچھالے جانے پر اس بڑے سے جہاز کی رسیاں ٹوٹ گئیں انہیں پھر سے نہ چوڑ پانے کے کارن جہاز فویٹے وینٹورا آئیلنڈ کے کنارے پر ڈوب گیا جہاز ایک ایسے انگل پر ٹکرا گیا جہاں سے اسے بچا پانا پوسیبل نہیں تھا لہروں کی لگاتار مار نے 48 گھنٹوں میں اس پرانے جہاز کو دو حصوں میں بانٹ دیا تھا فنسے اور لاوارش چھوڑے کے جہاز کا سخت حصہ ایک سال سے بھی کم سمیں میں لہروں کی نیچے ڈوب گیا جہاز کا اگلا حصہ تب تک وہاں رہا جب تک کہ وہ دھیرے دھیرے سمدر کے آگے جھک نہیں گیا اور آخر میں دوہزار دس میں لہروں کی نیچے وہ غائب ہو گیا حالانکہ جہاز اب نہیں ہے لیکن اس کے کلاسک اور دخد اتحاس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکے گا The Mary Salest Mary Salest کے کہانی اتنی رومانچک ہے کہ سب سے سٹرونگ سیلرز بھی اپنی ماں کو یاد کرنے کے لئے مشبور ہو جاتے ہیں بریگینٹین جہاز 1872 میں حضوریس کے تٹ سے 400 میل دور تیرتے ہوئے دیکھا گیا تھا کرو میمبرز کا پرسنل سامان ابھی بھی ان کے کارٹر میں تھا اور 6 مہینے کے کھانے اور پانی کے سپلائی کے ساتھ ساتھ سترہ سو ایک بیرل انڈسٹریل الیکوہل کا ان کا ذاتر مال جیسا کا تیسا رکھا ہوا تھا پر اسے استعمال کرنے کے لئے ایک بھی بندہ وہاں نہیں تھا جہاز کی ایک ماتر لائف بوٹ غائب تھی جو شاید جہاز کے دس کرو میمبرز کو کھلے سمدر میں لے جا رہی تھی جس میں کیپٹرن بینجامین بریکس کی پتنی اور چھوٹی بیٹے بھی شامل تھی دکھ کی بات یہ ہے کہ انہیں پھر کبھی دیکھایا سونا نہیں گیا اس رہی سمائے گھٹنا نے سمدری اتحاس کی سب سے مضبوط بھوتوں کی کہانی میں سے ایک کو جن دیا ریسرچرز آج بھی پتا لگانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ واسطہ میں چالک دل نے جہاز کو کیوں چھوڑ دیا تھا ایک تھیری تو یہ ہے کہ سمدری ریٹیروں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہوگا حالانکہ ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ جہاز کا سارا مال ابھی بھی اپنی جگہ پر تھا ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ شراب ہونے پر نشے میں دوت ہو کر ٹیم نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا ہو لیکن اگر ایسا ہوتا تو وہ جہاز کو کیوں چھوڑ دیتے اور ایک چھوٹی لائف بورٹ پر اپنی جان جوخے میں کیوں ڈالتے دوستو میری پرسنل فیوری تھیری ہے جس میں کانسپریسی تھیوریز نے یہ کہا کہ کرو میمبرز کا ایلینز دوارہ پرہن کر لیا گیا تھا شاہد ایلینز سیلرز کو ریزسٹ نہیں کر پائے ہوں گے حالانکہ ایک اور تھیوری بھیج اتنی عجیب نہیں لگتی اور جس کا سیدھا واسطہ جہاز کی کنڈیشن سے ہے جب پہلی بار اس کا پتہ لگا تھا تب تک کارگو ہولڈ ساڑھے تین فیٹ سمدر کے پانی میں ڈوبا ہوا تھا اور باقی جہاز پوری طرح سے ڈوب چکا تھا ایک ریسکیو بوٹ چھوڑے گئے جہاز کو جبرالٹر تک کھینچ کر لے جانے میں سکشم تھی جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاز تیار سکتا تھا غائب ہونے سے پہلے کرو میمبرز نے جہاز کے پمپس میں سے ایک کو ٹیک پر الگ کر دیا تھا ایسا لگتا ہے کہ جہاز میں پہلے کچھ مرمت کی گئی تھی جس نے پمپس کو آری اور کوئلے کی دھول سے بھر دیا تھا لیکن پمپ کے بینا کیپٹن برکس کو یہ نہیں پتا چل پاتا کہ جہاز اصل میں کتنا پانی لے رہا تھا اپنی پتنی اور بچی کی زندگی کو خطرے میں دیکھتے ہوئے اور بینا یہ بتائے کہ جہاز ڈوبے گیا نہیں یہ سمبھا ہو ہے کہ کیپٹن برکس نے پہلے سے ہی جہاز کو چھوڑنے کا آدیش دے دیا ہو افسوس کی بات یہ ہے کہ ان انلکی کرو کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ دنیا کبھی نہیں جان پائے گی لیکن اس کے رہسے کی شہرت بھوت کی کہانیوں میں ہمیشہ کلی رہے گی دائیم وی آلٹا فروری 2020 میں جب توفان ڈینس نے آئرش کی تڑکو تباہ کر دیا تھا تو کاؤنٹی کاؤک کے کوسٹل ریسیڈنس اس سمیے اوردنگ رہ گئے جب ایک بڑا کارگو شپ ان کے کناروں پر بہ کر آ گیا دھائی سو فیٹ کے اس جہاز میں کوئی بھی کرو میمبر نہیں تھا اس میں جنگ لگا ہوا تھا اور اس طرح کے بھائنک دوفان میں بھی یہ تیرنے میں کامیاب رہا تھا جب انویسٹیگیٹرز نے جنگ لگے دھانچے کے چالوں طرف ٹڈولا تو انہیں کسی کے بھی وہاں رہنے کے کوئی نشان نہیں ملے لیکن انہیں اس رہس میں جہاز کا نام پتا چل گیا جو ایم وی آلٹا تھا انویسٹیگیٹرز حیران رہ گئے کیونکہ ایم وی آلٹا ایک سال پہلے اٹلانٹک مہا ساغر کے ہائی سی میں لا پتا ہو گیا تھا یہ گریس سے ہیتھی کی یاترہ پر جب برموڈا کے تڑ سے لگ بھگ تیرہ سو اسی میل دور اس کے انجین اچانک فیل ہو گئے تھے ٹھیک سے ریپیر نہ کر پانے کے کارن کرو میمبرز نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے پاس جہاز چھوڑنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا یو ایس کوسٹ گارٹس نے ان کو بچایا اور ناو کے مالک سے سمپر کیا گیا تاکہ اسے کنالے تک لے جائے جا سکے جب جہاز گایا نہ پہنچا تو اسے پوری طرح سے ہائی جیک کر لیا گیا اس کے بعد اس کا کچھ پتا نہیں چل پایا ستمبر 2019 میں ایک آئیس پیٹرول شپ دوارہ میڈ اٹلانٹک میں اسے لاچار اور مجبور حالت میں تیارتے ہوئے دیکھا گیا تھا اوشن کرنٹس نے جہاز کو افریقی اور سپینش تٹوں کی اوپر کھینچ لیا اور انت میں اسے آئیلنڈ کی پتھریلی چوٹیوں پر فسا دیا دوستوں یہ صرف ایک لمبی یاترہ نہیں تھی یہ ایک کمپلیٹ ایڈونچر سٹوری تھی دوستوں یہ ہو سکتا ہے کہ اس جہاز کو گہرے سمدروں پر بہنی کے لیے لاوارس نہیں چھوڑا گیا تھا لیکن اس کے فائنل گوڈبائی کی بڑی کہانی آپ کو ہلا کر رکھ دے گی USS اور اسکانی ایک اسکس کلاس ائرکرافٹ کاریر تھا جسے 1945 میں لانچ کیا گیا تھا اسے پیار سے دم آئی ٹیو کہا جاتا تھا جس کی ایک سولیڈ وجہ بھی تھی 911 فیٹ لمبا ہونے کے کارن اس میں لگ بھگ 82 ائرکرافٹ کو لے جایا جا سکتا تھا کوریا اور ویتنام کی لڑائی کے دوران اس نے ایک پرموک بھومی کا نبھائی تھی جون 1994 میں لگ بھگ 50 سالوں کی اپنی ایماندار سرویسز کے بعد اسے کبارڈ میں بھیج دیا گیا تھا اسے پوری طرح سے توڑ دیے جانے کے بعد یہی سوال بنا رہتا تھا کہ اس کے جنگ لگے حصے کا کیا کیا جائے Environmental Protection Agency سے پرمیشن ملنے کے بعد نوسینا کے سب سے سمارٹ لوگوں نے اسے میکسکو کی کھاڑی میں دوبانے کا فیصلہ کیا حالانکہ یہ کسی بھی طرح کی ٹارگٹ پریکٹس کے لیے نہیں کیا گیا تھا آرٹیفیشل ریف بنانے کے لیے جان بوچ کر اسے دوبائے گیا یہ دنیا کا سب سے بڑا جہاز بننے جا رہا تھا مئی 2006 میں اسے پینسا کولا کے تر سے 24 میل کی دوری پر لے جا گیا اور لگ بھگ 500 پاؤنڈ سی فور ویس پھوٹک کے ساتھ لوٹ کیا گیا دھما کا بہت زوردار تھا اور 37 منٹ کے بعد مائی ٹی او اس شکتی شالی سمدر میں ڈوب گیا جہاز اب لہروں سے 214 فیٹ نیچے ہے اور جہاں یہ کبھی سی سیلرز کو لے جاتا تھا اب وہیں یہ کورل پلانٹس اور مشلیوں کے پانی کے نیچے کے پورے ایکو سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے گریٹ بیریر دیف کو بھول جائیے یہ ہے گریٹ کیریر دیف अپنی لائف ٹائم جرنی شروع کرنے کے لیے 2017 میں ایک تین میمبر کے ٹیم کیٹامرین میں سوار ہو کر ویسٹن آسویلیا کے لیے نکلی ڈیس بیٹن اور دو بھائی پیٹر اور جون ٹرنسٹیٹ دو مہینے کی اپنی endless sun and sea adventure trip کے لیے ایک دم تیار تھے حالانکہ صرف پانچ دن بعد ان کی یوٹ the cars true کو کنارے سے سو میل کی دوری پر بہتے ہوئے پایا گیا اور اس میں کوئی بھی نہیں تھا انجن من تھا آدھا پیا ہوا کافی کا cup table پر رکھا ہوا تھا اور main cabin میں ایک لیپ ٹاپ ابھی بھی چل رہا تھا اور زیادہ فکر کی بات تو یہ تھی کہ سبھی life jacket ابھی بھی جہاز پر ہی تھے یہ لگ بھگ ایسا تھا جیسے وہ لوگ ہوا میں غائب ہوئے ہوں جہاز اچھی condition میں تھا حالانکہ اس کا ایک cell پوری طرح سے پھٹ گیا تھا ڈر تھا کہ وہ پانی میں گر گئے ہیں اس لیے ایک بڑا rescue operation شروع کیا گیا تھا افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان تینوں کا کبھی کوئی پتا نہیں چل پایا forensic experts نے سوراک کی تلاش میں جہاز کا چپا چپا چھان مارا تلاشی لینے کے دوران ان کے سامنے ایک بھیانک ویڈیو آیا جس صبح ان کا سفر شروع ہوا تھا اس کے بعد یہ وہ آخری recording تھی جس میں ان میں سے کوئی زندہ دکھ رہا تھا وہ سب ہی ہنس رہے تھے اور مشلی پکڑ رہے تھے لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ آگے کا نیلا آسمان کیسے خطاناک ہو گیا تھا جیسا کہ یہ دل ہلا دینے والا تھا لیکن کچھ لوگوں نے انمان لگایا کہ ان تینوں نے insurance claim کرنے کے لیے اپنے لاپتہ ہونی کی تیاری کی تھی حالانکہ Corona reports میں آگے کہا گیا کہ یہ موتیں بھائنک درگھٹناوں کے ایک سلسلے کے کارن ہوئیں ایسا لگتا ہے کہ یارٹ پروپیلر پر فنسی ہوئی فشنگ لائن کو چھڑانی کی کوشش کرتے سمیں ان میں سے ایک بھائی پانی میں گر گیا تھا دوسرا بھائی اسے بچانی کی کوشش میں گر پڑا بیٹن نے اپنی دوستوں کو بچانی کے لیے جہاز کو گھومانی کی کوشش کی لیکن ہوا کے ایک جھوکے کے کارن یارٹ کا پنکھا گھوم گیا اور اسے بھی پانی میں گرا دیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تینوں آدمی پانی میں فسے ہوئے تھے جبکہ جہاز ان سے دور جا رہا تھا اور ان کو کسی بھی طرح سے بچا جانی کی کوئی امید نہیں تھی دوستوں سمودر میں نراشہ جنک طریقے سے کھو جانا اپنے آپ میں کافی بھیانک ہے لیکن تائی چنگ 21 کی کرو میمبرز کیلئے یہ صرف ایک شروعات تھی 2008 میں کریب آتی کے کناروں پر تیرتی ہوئی ایک چھوٹی مشلی پکڑنے والی ناو کے ملبے کی خوچ کی گئی تھی 50 تن کی اس ناو کو لاوارش چھوڑ دیا گیا تھا جس کے بڑے حصے بری طرح سے جل گئے تھے اور جھلس چکے تھے جب جانچ کرتا ہوں نے محسوس کیا کہ جہاز میں ایک بڑی آگ لگ گئی ہوگی تو وہ بری طرح سے گھبرا گئے جیسے جیسے آگ بھڑکنے لگی جہاز کے 29 کرو میمبرز اور کیپٹن کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ لپٹوں میں زندہ جل جائیں یا جہاز کی لائف بوٹس میں کھلے سمدر میں نکل جانے کا جوکھیں اٹھائیں لیکن اس سے بھی بری بات یہ تھی کہ جہاز کا شیل اب جل نہیں رہا تھا جس سے پتہ لگتا ہے کہ آگ نے ان لوگوں کو کئی دن پہلے ہی جہاز چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا جہاز سے لائسٹ ریڈیو ٹرانسمیشن 28 اکٹوبر کو ریسیو ہوا تھا لیکن اس کے جلے ہوئے ٹکڑے 9 نومبر کو پائے گئے تھے اگر وہ ابھی بھی زندہ ہوتے تو وہ لگ بھگ دو ہفتوں تک سمدر میں رہے ہوتے جس کا مطلب ہے کہ جو بھی کھانے کا سامان یا پانی وہ بچانے میں کامیاب رہے ہوں گے وہ بہت پہلے ختم ہو گیا ہوگا تھوڑا سمیہ بھی برباد نہ کرتے ہوئے ترانت ایک ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا امریکہ نیوزلینڈ کی ٹیم نے اوپر کی اور ران پھری جبکہ فیزی نوسینا نے سمدر میں تلاشی شروع کی اور 21,000 ورگ میل سے زیادہ اس خالی سمدر کو کھانگالا لیکن 30 گھنٹے کے بعد بھی کیپٹن اور ان کی ٹیم کا کوئی عطا پتا نہیں تھا دیرے دیرے ٹیم نے اس سیچویشن کو ایکسپٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کرو میمبرز کے زندہ ملنے کے امید بھی فیقی پڑ گئی بھودیا جہازوں کے قصوں میں کئی جہازوں کو ان کے چالک دل کے غائب ہو جانی کے لیے یاد کیا جاتا ہے لیکن لیو بوب اور لوہا کو اس کے وشاہ الہکار کے لیے یاد کیا جاتا ہے 720 ویٹ لمبے اور 1565 ٹن وزن والے زبردست اور عددھد آرکٹک کروز کو بھولنا بہت ہی مشکل تھا 1970 کے دشک میں اسے سمدر کی سوویت کوین کہا جاتا تھا لیکن رکھ رکھاؤ کی بڑھتی علاقت اور خراب منیجمنٹ نے دھیرے دھیرے اسے ایک کروز شپ سے ایک گھوز شپ میں بدل دیا 2011 میں کینیڈین انسپیکشن ریپورٹ نے اس پرانے جہاز کی کئی سمسیاؤں کا خلاصہ کیا جہاز کے پائپ پھٹ چکے تھے فنگس لگ چکی تھی اس میں چوہے بھی تھے اور اس کے سپرکچر کو بھی بھاری نقصان پہنچا تھا مرمت اور ڈاگ فیز کی کسٹ کو کور کرنی کے لیے ہونے والے پیسے کی کمی کے کارن آخر کار جنوری 2013 میں خراب استطیم اس جہاز کو ایک ٹک بوٹ سے جوڑ دیا گیا تھا اسے ڈومینکن ریپبلک کے ایک کبار کھانے میں لے جائے جانا تھا لیکن لیوبوو کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا ڈاگ سے نکلنے کے بعد ایک دن جہاز کی ٹو روپ ٹوٹ گئی جس سے وہ بہ گیا کرو میمبرس نے لائنز کو پھر سے جوڑنے کی بہت کوشش کی لیکن تیز ہواں اور توفانی موسم کی وجہ سے انہیں کھالی ہاتھ لوٹنا پڑا پھر اس کی ذمہ داری اس کے افیشل مالک نیپچون کو سوپ دی گئی لیکن اس کے پاس اسے بچانی کا کوئی پلان نہیں تھا اس درسے کی یہ ہائیبر نیا آئل پلیٹ فورم سے ٹکرا جائے گا کینیڈا کی عدی کاری جہاز کی مدد کے لیے روانہ ہوئے اور جلدی اسے کنٹرول کر لیا لیکن اس پرانے جہاز کی ٹو لائنز پھر سے ٹوٹ گئیں سمدر کی خطرناک حالت کے کارن کیبلز کو پھر سے چھوڑنا بہت ہی مشکل تھا اس لیے اسے کھلے سمدر میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے بعد یہ رہزمہ طریقے سے غائب ہو گیا پندرہ سو ٹن کے اس پرانے جہاز کو توفانی اتری سمدر میں ہفتوں تک کسی نے نہیں دیکھا کئی لوگوں نے مانا کیے ترنت ہی ڈوب گیا تھا لیکن فروری کے انت میں اسے آئرش تٹ سے پندرہ سو میل دور پہتے ہوئے دیکھا گیا تھا کہا جا رہا تھا کہ یہ وہاں سے یورپ کی او جا رہا تھا لیکن اسے کبھی دوبارہ نہیں دیکھا گیا تو دوستو ان میں سے کون سے بھوتیا جہاز کی کہانی آپ کو جھوٹی لگتی ہے مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتائیں اور ہاں دیکھنے کی لئے شکریہ